ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیدا and around the globe ویکسین کے باوجود بھی جسمانی دوری اور ماس دو سے تین سال تک کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر نے خبردار کر دیا امریکہ میں تباہی مچانے کے بعد سمندری طوفان کا رکھ کیو بیک کی جانب ماہیڈین نے شہریوں کو احتیاطی تدبیر اکتیار کرنے کا مشورہ دے دیا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ سترہ ہزار سات سو بانوے ہو گئی ٹرونٹو سے منتقب ہونے والے لیبرر پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ نے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا یک کم ستمبر ان کا بطورے ممبر پارلیمنٹ آخری دن ہوگا بیروت دھما کے ہلاکتیں سو سے زائد ہو گئیں واقعے میں چار ہزار افراد زخمی ہوئے بیروت کے گورنر نے اسے ہیروشیما جیسی تباہی قرار دے دیا نومبر تک اکوانستان میں فوجیوں کی تعداد چار ہزار کر دیں گے ٹرم کا کہنا ہے کہ مشرق بستہ میں جانا امریکی تاریخ کی واحد بڑی گلتی تھی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ چوراسی لاکھ چوالیس ہزار چھ سو بیالیس تک جام پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں چھ لاکھ ستانوے ہزار ایک سو نواسی ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر تھیرسر ٹیم نے خبردار کیا ہے کہ ویکسین کے باوجود بھی جسمانی دوری اور ماس دو سے تین سال تک کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر تھیرسر ٹیم نے خبردار کیا ہے کہ ویکسین کے باوجود بھی جسمانی دوری اور ماس دو سے تین سال تک کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کینیڈین کو کرونا کی ویکسین کو چاندی کی گولی نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے کرونا وائرس کا فوری خاتمہ ہوگا اور زندگی معمول کی طرف لوٹ آئے گی ان کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر آئندہ سال ہم اس وائرس کا بندوبست کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے لیکن ہم اس حوالے سے دو سے تین سال کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جس دوران ویکسین اپنا کردار ادا کر سکتی ہے تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ ویکسین کتنی موسسر ہوگی ٹیم نے خبردار کیا ہے کہ ایک بار پھر بھی جب ایک ویکسین کا تجربہ کیا جاتا ہے اور اسے محفوظ اور کارامت سمجھا جاتا ہے تو اس کی ضرورت پڑھنے والوں میں اسے وسیع پیمانے پر تقسیم کرنے میں چیلنجز درپیش ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ ویکسین فوری طور پر ہر کسی کے لئے دستیاب نہیں ہوگی اس لیے اسے ضرورت کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا توفان کے سبب مونٹریال میں بھی شدید بارشیں ہوں گی انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہریوں کو توفان کے پیشے نظر احتیاطی تدبیر اکتیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کیو بیک میں محکمہ موسمیات کی جانب سے شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے آئی سائیاس نامی توفان نے کیو بیک کا رکھ کر لیا ہے صوبے کے مشرقی علاقوں میں ساٹھ میلی میٹر بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے جبکہ بارشوں کا سلسلہ دو سے تین گھنٹے تک جاری رہے گا انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کچھ علاقوں میں معمولی سیلا بھی صورتحال پیش آ سکتی ہے جبکہ پچاس کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی توفان آئی سائیاس نے امریکی ریاست نورت کیلولینہ میں تباہی مچانے کے بعد کینیڈا کے صوبوں کیو بیک اور نیو برنسوک کا رکھ کر لیا ہے توفان کے سبب مونٹریال میں بھی شدید بارشیں ہوں گی انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہریوں کو توفان کے پیش نظر احتیاطی تدبیر اکتیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار نو سو اٹھاون تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری تلات کی مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک لاکھ سترہ ہزار ساس سو بانوے ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8958 تک جا پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 68845 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5685 تک جا پہنچی ہے انٹیریو میں کرونا وائرس سے 49628 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2782 ہے البرٹا میں گیارہ ہزار ایک سو چھالیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو سو ایک افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں تین ہزار سات سو ستاسی افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد ایک سو پچانوے ہے ٹرونٹو سے منتقب ہونے والے لیبرل پارٹی کے میمبر پارلیمنٹ مائیکل لیوٹ نے اپنی نشست سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹرونٹو سے متقب ہونے والے لیبرل پارٹی کے میمبر پارلیمنٹ مائیکل لیوٹ نے اپنی نشست سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے یہ عہدہ معروف یہودی انسانی حقوقی تنظیم میں اہم عہدے کی ذمہ داری ملنے کے باعث دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں عبدلی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ میں اپنے اہل خانہ کو فوقیت دوں اور گھر پر جسمانی اور ذہنی طور پر وف گزاروں مائیکل لیوٹ کی جانب سے سپیکر کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یکم ستبر ان کا بطور ممبر پارلیمنٹ آخری دن ہوگا مائیکل لیوٹ دو ہزار پندرہ سے ٹرونٹو کے علاقے یارک سے ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کا اپنے حلقے کے عوام کے نام پیغام میں کہنا تھا کہ ہم لوگ جو منتقب ہو کر دفاتر میں کام کرتے ہیں ان کی سیاسی زندگی بہت تناو والی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات یہ ہم پر حابی ہو جاتی ہے اس کے نتائج ہمارے پیاروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں تاہم یہ میرے لیے احزاز کی بات ہے کہ مجھے یارک سینٹر کے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا میڈیا رپورٹ کے مطابق مائیکل لیوٹ معروف یہودی انسانی حقوق کی تنظیم کینیڈین فرنڈس آف سائمن ویسن تھل سینٹر فور ہولوکاس سٹڈیز کے صدر اور سی ای او بن جائیں گے تاہم مائیکل لیوٹ کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی لبنان کے داروحکومت بیروت کی بندرگاہ کے قریب گزشتہ روز ہونے والے زوردار دھماکوں کے نتیجے میں جانبہک افراد کی تعداد سو سے زائد ہو گئی واقعے میں چار ہزار افراد زخمی ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لبنان کے داروحکومت بیروت کی بندرگاہ کے قریب گزشتہ روز ہونے والے زوردار دھماکوں کے نتیجے میں جانبہک افراد کی تعداد سو سے زائد ہو گئی جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ہے واقعے میں چار ہزار افراد زکمی ہوئے ہیں لبنان کے داروں حکومت بیروت میں گزشتہ روز ہونے والے ہولناک دھماکوں کے حوالے سے لبنان کی وزارت داکلا کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ دھماکے بندرگاہ پر موجود امونیم نائٹریٹ کے بھٹنے سے ہوئے ہیں بیروت کی بندرگاہ پر دو ہزار سات سو پچیاسی ٹن امونیم نائٹریٹ دو ہزار چودہ میں ایک جہاز سے زبط کیے جانے کے بعد سے رکھا ہوا تھا لبنان کے وزیر آزم حسن دیاب نے تزدیق کی ہے کہ دھماکے اس گودام میں ہوئے جہاں دو ہزار سات سو پچیاسی ٹن امونیم نائٹریٹ رکھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں کہ گزشتہ چھ برسے یہ مواد وہاں کیسے موجود تھا امریکی میڈیا کے مطابق بیروت میں دھماکوں سے تین اشاریہ تین شدت کے زلزلے کا ارتیاش محسوس کیا گیا دھماکوں کی شدت بیروت سے دو سو چالیس کلومیٹر دور قبرس تک محسوس کی گئی دھماکے اس قدر شدید تھے کہ میلوں دور تک امارتیں لڑز اٹھیں اور بندرگاہ کے علاقے میں کئی گاڑیاں اڑ کر امارتوں کی تیسری منزل پر جا گری بیروت کے گورنر نے اسے ہیروشیما جیسی تباہی قرار دیا ہے جانب سے تین روزہ سوک کا اعلان کیا گیا ہے وزیراعظم نے عالمی برادی سے مدد کی اپیل کی ہے حکومت نے فوری طور پر 66 ملین ڈالر کا ابتدائی ایمرجنسی فنڈ قائم کر دیا ہے امریکی صدر ٹرم کا کہنا تھا کہ دھماکوں کی نویت سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بم حملہ تھا میں نے کئی جرنیلوں سے بات کی ہے اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دھماکوں سے زیادہ حملہ لگتا ہے ٹویٹر سارفین نے بم دھماکوں سے ہونے والی تباہی ہیروشیما اور ناغا ساکی جیسی قرار دے دی امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے وہ کیا ہے جو کسی اور امریکی صدر نے نہیں کیا شام سے دائش کو نکالا اس کے دہشتگرنوں کو مارا گرفتار کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر ٹرم نے نومبر کے صدارتی انتخابات تک اگوانستان میں موجود امریکی فوجیوں کی تعداد سارے آٹھ ہزار سے کم کر کے چار ہزار تک کرنے کا کہہ دیا ایک انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا کہ مشرق وستہ میں جانا امریکی تاریخ کی واحد بڑی گلتی تھی انٹرویو میں امریکی صدر ٹرم کا کہنا تھا کہ جلد ہی اگوانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد آٹھ ہزار اور اس کے بعد چار ہزار تک لے آئیں گے اس لسلے میں بات چیز جاری ہے امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے وہ کیا جو کسی اور امریکی صدر نے نہیں کیا شام سے دائش کو نکالا اس کے دہشتگردوں کو مارا گرفتار کیا ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو کبھی بھی مشرق وستہ میں نہیں جانا چاہیے تھا یہ امریکہ کی تاریخ کی بہت بڑی گلتی تھی کرونا وائرس کے باعث اٹھارہ اشارہ تین سو ٹریلین کی یورپین معیشت کو گیارہ اشارہ ایک فیصد کا ریکارڈ نقصان پہنچ چکا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کرونا وائرس کی موزی وابا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سیمباد میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے کرونا وائرس کے باعث اٹھارہ اشارہ تین سو ٹریلین کی یورپین معیشت کو گیارہ اشارہ ایک فیصد کا ریکارڈ نقصان پہنچ چکا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ چوراسی لاکھ چوالیس ہزار چھ سو بیالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں چھ لاکھ ستانوے ہزار ایک سو نواسی ہو گئی ہیں امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ انسٹھ ہزار افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد اٹھالیس لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو چوہتر ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک فیرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس چورانوے ہزار ساتسو دو زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد ستائیس لاکھ اکاون ہزار چھ سو پینسر تک جام پہنچی ہے بہارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے زافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے جہاں کرونا سے انتالیس ہزار کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اٹھارہ لاکھ پچپن ہزار تین سو اکتیس ہو گئی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواد چودہ ہزار دو سو ساتھ ہو گئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ چھپن ہزار دو سو چونسٹھ ہو چکی ہے ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبہ سے مجموعی امواد آٹھ ہزار پانچ سو انتالیس ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز پانچ لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو باسٹھ رپورٹ ہوئے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد دو ہزار نو سو اننچاس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ اسی ہزار تیرانوے تک جاں پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ